بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں ہر لمحے کچھ نیا سے نیا چل رہا ہوتا ہے اگر آپ پیپرز پارٹی ڈیریکٹلی عمران خان کو آفر کرے اور یہ کہے کہ ہم عمران خان سے ملنا بھی چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ بیٹنا بھی چاہتے ہیں عمران خان کو سیاست میں واپس بھی لانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو بہت حیران کن لگے گا لیکن سوال صرف یہ ہے کہ پیپرز پارٹی یہ کپیسٹی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اب دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت پیپرز پارٹی کی یہ میسیجنگ جو ہے یہ نون لیگ کے لیے ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے یا اس کا مقصد کیا ہے اس کا لوبے لباب کیا بنتا ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے لیکن اس میں زیادہ پریشانی کی بات مسلم لیگ نون کے لیے ہے جو اپنے سائے سے بھی ڈر رہی ہے جب یہ حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو صورتحال مختلف ہوتی ہے چونکہ مسلم لیگ نون اس وقت حکومت کے اندر ہے ہر ادارہ ان کے ساتھ ہے ہر چیز کو وہ اپنے مطابق سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ اس کے مطابق سب کچھ چلے تاکہ پریشانی نہ ہو لیکن جب آپ کی اسمبلیاں ڈیزولو ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ صورتحال بالکل الگ ہے میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ اسمبلی کس دن ٹوٹے گی مجھے ایکزیکٹ ڈیٹ نہیں پتا لیکن پیپرز پارٹی نے یہ کہہ دیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے پر اتفاق ہو چکا ہے پرائم منسٹر آفیس سے کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں جو شہباز شریف کی بطور وزیر آزم مصروفیات ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو وزیر آزم ہوتا ہے اس کا یہ نہیں ہوتا کہ صبح اٹھا تو اس نے کوئی شیڈیول بنایا کہ آج یہ یہ کرنا ہے بلکہ وزیر آزم صدر یا جو بڑے عودوں پر بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان کا شیڈیول ان کی مصروفیات ان کی ملاقاتیں ان کے اے ٹو زی سب کچھ شیڈیولڈ ہوتا ہے اب پتہ یہ چلا ہے کہ شہباز شریف کی بطور وزیر آزم مصروفیات سات اگز تک ہیں اب یہ بڑی اہم بات ہے وہ اسمبلی اب ڈیزولو آٹھ کو کرتے ہیں نو کو کرتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن بطور وزیر آزم ان کی مصروفیات سات اگز تک ہیں اس کا مطلب ہے سات اگز کے بعد کھیل ختم ہو جائے گا اور شہباز شریف رخصت ہو جائیں گے اب آتے ہیں اس طرف کے اپنے سائے سے کیا ڈار لگتا ہے ناظرین اکرام مسلم لیگ نون کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں یس کی ہوئی ہے اور بڑوں نے بلاول کی سی وی قبول کر لی ہے بطور وزیر آزم کے تو زرداری سے انہیں ڈار لگتا ہے تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز نگران حکومت کے نوے روز سے آگے نہیں جانے چاہیے اب جعوید لطیب نے کہا ہے کہ نگران حکومت کو نوے دن سے ایک دن بھی آگے نہیں جانا چاہیے بلکل درست ہے ان کو آگے نہیں جانا چاہیے لیکن صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پنجاب حکومت جس کی کل شہباز شریف نشتر ملتان میں تعریفیں کر رہے تھے موسی نکوی کی وہ نوے دن سے آگے کیسے چلی گئی تو ان کی بے شرمی ڈھٹائی اور اکڑ پانکہ یہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے قانون شکن لوگ ہیں پھر آپ کی حکومت خیبر پختونخواہ میں جو آپ لوگوں نے مل بانٹ کے بنائی ٹی وی کے اوپر رات کو وسیم بادامی کے شو میں پپلز پارٹی والے مان رہے تھے کہ ہمارے تین منسٹر ہیں یہ یو آئی والے مان رہے تھے کہ ہمارے تین منسٹر ہیں اے ایم پی مان رہی تھی کہ ہمارے تین منسٹر ہیں یعنی یہ واحد نگران حکومتیں ہیں جن میں یہ مانتے ہیں کہ ہمارے اپنے اس میں لگائے ہوئے نمائندے اور منسٹر موجود ہیں تو وہ کیسے چل رہے ہیں سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے اب اس حوالے سے جعوید لطیف کا کہنا ہے کہ نگران حکومت کو نوے روز سے آگے نہیں جانا چاہیے اگر ایسا ہوا تو یہ درست نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا ہماری خواہش ہے اسمبلیاں دو سے تین دن قبل تحلیل کر دی جائیں جبکہ کچھ احباب چاہتے ہیں کہ حکومت پہلے ختم کی جائے جو میں آپ کو سات اگست والی بات بتا رہا ہوں تو اب ان کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جب آپ بڑے عودوں پر ہوں جب آپ اقتدار میں ہوں جب آپ اختیار میں ہوں تو تب وہی کچھ کریں تاکہ جب آپ نہ ہوں تو آپ اس کا مقابلہ کر سکیں اب مسلم لیگ نون کو اسی پرابلم کا سامنا ہے کہ آپ باتیں بہت کرتے تھے آپ نے اس وقت بڑکیں بڑی ماری صرف عمران خان کو گرانے کے لیے اور کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اب وہ سیم آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی توڑ دکھائی نہیں دیتا پیپلز پارٹی والے سمجھدار ہیں آپ کو یاد ہوگا ندیم افضل چن نے کہا تھا پیپلز پارٹی کی ایک نشستی جہاں پہ انہوں نے سجیشن دی تھی کہ پنجاب میں نون لیگ کا ووٹ اس طرح نہیں ہے نون لیگ کے خلاف عوام میں نفرش شدید ہے تو اس لیے آپ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر لیں اور ان کے مطابق اسی روز ان کے والد کو گرفتار کر لیا گیا اب میں آپ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مقبولیت کے حوالے سے بتا دیتا ہوں اس وقت لاہور میں ٹیچرز کا بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہے وہاں پہ آپ یوں سمجھئے کہ عمران خان کوئی الیکشن کمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ووٹ نہیں کریں گے رات کو وزیر اعلیٰ ایک جگہ پر تھے وہاں پہ سوال جواب ہوا وہاں پوچھا گیا کہ آپ فلائی آورسو بڑے بناتے ہیں آپ ہر جگہ پہ جاتے ہیں لیکن سرکاری ملازمین کے پاس کیوں نہیں جاتے تو انہوں نے کہا کہ میں سرکاری ملازمین سے مذاکرات بھی نہیں کروں گا اور میرا مذاکرات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اس سوال پر وہ مسکراتے ہوئے جواب دے رہے تھے اور جواب دینے کے بعد پھر آئیں بائیں شائع کرنے لگے پھر حکومت نے رات کو اس ٹاک کا جب سرکاری اعلامیہ جاری کیا تو اس کے اندر یہ سوال و جواب شامل ہی نہیں تھے تو اسی طرح سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پنجاب میں سیچویشن کیا ہے اور سب کو پتا ہے موسن نکوی خود سے ایسا کچھ نہیں کر سکتا اس کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے در حقیقت پیچھے بیٹھے پردہ نشین اس کو طاقت فرام کر رہے ہیں اب ناظرین اکرام پیپلز پارٹی سگنل دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس سے پہلے بھی ایک میسج آیا تھا پیپلز پارٹی کا وہ بہت پہلے آیا تھا جب اسمبلیوں سے استیفے ہوئے تھے ابھی اسمبلیاں تحریک انصاف نے توڑی نہیں تھی کوئی ملتان کے مخدوم آئے تھے ان کے ذریعے وہ پیغام آیا تھا جس میں اسی روز عمران خان نے پریس کانفرنس میں زرداری کو رگڑا بھی تھا تو وہ بات پھر آگے بڑھ نہیں پائی اب صورتحال یہ ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جب عمران خان کی میں ٹوٹ جائے گی اور وہ کہیں گے کہ میں بیٹھنے کو تیار ہوں تو پیپلز پارٹی تو ان کے ساتھ بیٹھ جائے گی اور ان کو سیاست میں لے آئے گی اب اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ حکومت کے اندر تقسیم ہے وہ اپنے اتحادیوں کو ڈرا رہے ہیں آپ یہ مت سمجھئے گا کہ صرف عمران خان کو وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک حقیقت ہے اور عمران خان اس سے ختم نہیں ہوں گے پہلی بات دوسرا وہ مسلم لیگ نون کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ حرکتیں جاری رکھی تو پھر ہم تحریک انصاف کے ساتھ ڈیل کریں گے اور تحریک انصاف کی واپس انٹری ہوگی اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے الزامات جو عمران خان پر ہیں وہ محض سیاسی اور وقتی ہیں اگر یہ چیزیں ختم ہو تو اس میں آپ کو یہ بھی سب کچھ ختم ہوتا نظر آئے گا اب اس حوالے سے یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کی باتیں کر رہی ہے اور ان کے مطابق اگر یہ کام ہو جائے تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ ڈیل کو تیار ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کوئی زرداری کے ساتھ ہیں زرداری کی طرف سے فی الحال جو کھلاری اتارے گئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں میدان کے اندر وہ خرشید شاہ ہیں اور خرشید شاہ خود سے نہیں بولتے یا خرشید شاہ کوئی پیپلز پارٹی کے ایسے رانمار نہیں ہیں جو ایسے ہی بیانات دے دیں اب آگے چلتے ہیں عمران خان کے حوالے سے تو عمران خان کا آج ایک توشہ خانہ والا معاملہ ہے اور توشہ خانہ فوجداری کیس ہے آج کوئی کاروائی کے بغیر سترہ جولائی تک اس کیس کو ملتوی کیا گیا ہے اور پانچ گواہوں کی تلبی درخواست پر الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے آج دلائل دینا تھے لیکن امجد پرویز موجود نہیں تھے اور بتایا یہ گیا ہے کہ ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے توشہ خانہ والا معاملہ ٹیلا ہے اور پیر کو جی ایلیون میں جو نئی کچہ رہی ہے وہاں پر اب ان کی سماعت ہوگی دوسری جانب عمران خان اسلام آباد گئے تھے شامل تفتیشوں نے اس سے پہلے نو اور دس مئی کو لے کر کچھ معاملات لاہور میں بھی تھے اور پھر جی آئی ٹی کی تشکیل کو پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا جس پہ تحریک انصاف کی درخواست کو مسترد کیا گیا اور عدالت نے کہا کہ جی آئی ٹی کی تشکیل بلکل قانون کے این مطابق تھی جس کے بعد آج عمران خان شامل تفتیش ہوں گے جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے آج بتایا ان کا کہنا تھا کہ آج ہم عمران خان کے ساتھ ڈی آئی جی آفیس جائیں گے عمران خان نو اور دس مئی کے واقعات پر لاہور میں در چھ مقدمات تھانہ سرور روڈ تھانہ نصیر آباد تھانہ موڈل ٹاؤن تھانہ ریس روڈ شادمان اور تھانہ گلبرگ میں شامل تفتیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے ان تمام مقدمات میں عمران خان ابوری زمانت پر ہیں کچھ مقدمات میں عمران خان پہلے سے نامزد تھے کچھ میں زمنی بیانات میں بعد ازان نامزد کیا گیا کیونکہ کہا گیا کہ جہاں جہاں پہ بھی نو مئی کا مقدمہ درج ہے وہاں وہاں عمران خان کا نام شامل کیا جائے مطلب یہ ٹھپا لگایا جائے کہ عمران خان ہی اس کا مرکزی ملزم ہے تو اس حوالے سے اب عمران خان آج جائیں گے عمران خان تو شامل تفتیش ہو رہے ہیں کسی نے کل رات کو لکھا کہ عمران خان نے نواز شریف کو چیلنج دیا کہ لاہور کے کسی بھی حلقے سے وہ ان کے خلاف الیکشن لڑنے کو تیار ہیں تو نواز شریف نے بھی چیلنج قبول کیا ہے اور عمران خان کو تیاری کا وقت دیا ہے تو میں نے اس سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر تیاری کا وقت دیا ہے تو کتنے مہینے کا دیا ہے تاکہ ہمیں اس سے اندازہ ہو کہ نواز شریف اگر واپس آ رہے ہیں تو کامسگم کتنے مہینوں میں واپس آئیں گے یا آپ ہی رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا